بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدصیر آج ہم لوگ الابوریٹ کرنے والے ہیں کہ پرائیویٹ ایم اے اور ایم ایس ای کے ایڈمیشنز کہاں پہ اوپن ہوں گے کب اوپن ہوں گے اوپن ہوں گے بھی صحیح یا نہیں ہوں گے یا پرمنٹی طور پہ بہن ہو چکا ہے اگر بہن ہو چکا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہے مطلب اس کے بعد کیا کیا جا سکتے ہیں اور اس کے بعد کون کونسی اپرچونٹی ہمارے لیے اویلی پل ہیں بہت ساری کوشنز ہر سٹورنز کے مائنڈ کے اندر آ رہے ہیں اور یہ موسٹی خوشن جو ہے میرے جو ہے سوشل میڈیا کے اندر موسٹی پوچھا چاہ رہا ہے ڈیلی پیس پہ پچاس آٹھ شرنز موسٹی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر اس کی اوپر ایک ویڈیو بنا دیں ہمیں الیبوریٹ کر دیں کہ اگر ہم لوگوں نے بی اے یا بی اے سی کر لی ہے تو ہم لوگ آگے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہے ہیں ہمارے لیے کوئی اپرشنٹی نہیں ہے تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم لوگ الیبوریٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہم میرا یوٹیوب چینل کے اوپر نہیں ہوئے تو ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ہر قسم کی جاب سکولشپ اور ایڈمیشن اور تمام اپ ڈیٹس بھی the best software ہم ملتی رہے اب بات یہ ہے کہ آپ کے بینیفیٹی کے لیے ہمیں ہوم اپلائی کی بھی سروے شروع کی ہے پاکستانی انٹرنیشن لیولی کسی بھی جاب کسی بھی سکولشپ یا کسی بھی جگہ ایڈمیشن کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ گر بیٹھے ایک وال اور ایک میسج پر اپلائی کروا سکتے ہیں ہم آپ کا آن لین اپلائی بھی کریں گے آپ کا بینکر سلانا ڈاکومنٹیز سپرینٹیٹس ساری ذمہ داری ہماری ہوگی اس کے لیے آپ کو کسی بینک کے سیدارے کے کسی بھی تھرڈ پرسن کے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں سمپلی کر بیٹھا ہے آپ مارے واتس اپ نمبر 0301-027670 اس نمبر پہ کونٹرائٹ کر رہے ہیں تمام انفرمیشن کو فیلی حاصل کر کے بھی میرے مام کو اس کے ساتھ آپ اپلائی کروا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا لاب ریٹ کر لیتے ہیں کہ مام ایم ایسی کی ایڈمیشنز کہاں پہ اپن ہوں گے تو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کی تمام انفرمیشنز کے اندر مام ایم ایسی بینک کر دیا گیا ہے کیا اب مام ایم ایسی اپن کیا جائے گا یا اسے ان بینک کیا جائے گا تو میں بتاتا چلوں کہ ہماری کوششوں کے باوجود ہم لوگ جتنے بھی یوٹیوبرز تھے ہم لوگ انہیں چھوڑ ملکے ایک پٹیشن بھی دائر کی بہت ساری کوششش ہیں کی لیکن ابھی تک ایم ایم ایسی بین ان بین نہیں ہوا کیونکہ یونیورسیف سرگودہ سے یونیورسیف پنجاب سے جی سی انیورسی سے آئی او بی سے بیزیو سے جتنی بھی پاکستان کے اندر جو یونیورسیز پرائیویٹ ایم ایم ای کرواتی تھی وہاں سے ہر طرف سے کلوز ہو چکا ہے تو اب اس کا رد عمل کیا گیا ہے ایچ ایسی نے کیا کیا کہ اس کے بحاب پر بی ایس کے ففف سمیسر میں آپ کو اعنمیشن تھی گئے اب بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے وہ بہت کشش کینکو ایم 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 ہو جائے میں باتاتا چونوں آپ کسی بھی چیز کا poھائی کم صرف یہ مت سوچیں آپ ان 쓰یر ایم 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 کسی gost بینہ آپ آگے کی طرف prayers سیڈ اپ کریں اب آگے کیا رہا بندی ہے آپ لوگ لیے یا تو آپ کسی کالج کے تھرو پرائیویٹ بیس پر ایڈمیشن بھی دیں اور اپنے جو آپ کرتے رہے یا کچھ اسیہ کریں گے آپ ویکنڈ بیس پر کسی اندر ایڈمیشن لیں گے اور اس کے علاوہ آپ دو حال لوگ آپ کے پاس پچھیں یا ورشور انیورسی سے داخلہ لیں گے یا علامہ کبال سے داخلہ لیں گے اب جن لوگوں نے بھی لیٹس اپنا ایڈی 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 ایس کیا ہے تو وہ تو علامہ کبال اوپن انیورسی سے صرف اور صرف چار سمیسے لگا کے اپنا ایڈمیشن کمپلیٹ کرتے لیں گے اگر وہ پرائیویٹ لی بیس پر کرنا چاہتے ہیں وہ گھر بیٹھے بٹھائے سٹیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ گھر بیٹھے بٹھائے جوگ کر رہے ہیں تو اس کو سٹیڈی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا وہ ریگلر افورڈ نہیں کر سکتے یا دسنس لرننگ پہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ علامہ کبال اوپن انیورسی کے اندر اپنا بی ایس کے فیف سمیسر میں ایڈمیشن کروائیں گے اگر آپ نے ایڈی 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 ایس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے بی ایڈی ایس کیا ہے تو دن آپ کا علامہ کبال اوپن انیورسی کے دن رہی ہیں اسی طرح اے ایڈا ایڈی ایڈا ایڈی ایڈی ایڈی没有 وقت د upon جو ویڈی ایڈی ایڈی کیا ہے تو عرض ت fairly against çünkü جسی میں یہ پانچ جس میں سوف میامئر آپ کا بی ایس کے فیف سمیسر میں پانش سمیسر میں داخلہ ہوا déc básicamente آپ سے وہاں پہmath کو مجھلزا جانے والا ہے جا گا جب ben سanten ان کے پر اوپن انیورسی کے اندر صرف اور صرف آپ کو پانچ جس میں سیز کے اندر یا پانچ میں سیز Truman کہ اندر داخلہ ملتا تو وہاں پہ آپ کو assignments اور صرف وصرف final paper دینے ہوں گے اب بگر میں compare کروں کہ ہمارے لیے ایک student بولتا ہے کہ سارا ہمیں پانچے سپیسر میں داخلہ لینا چاہیے یا ہمیں جو ہے وہ وچول university کے اندر داخلہ لینا چاہیے یا علامہ اقبال میں داخلہ لینا چاہیے تو میں compare کروں گا کہ اگر آپ کی typing speed آپ کا laptop use کرنا آپ کو اچھا تھا computer use کرنا اچھا تھا تو آپ وچول university کے اندر داخلہ لے لیں اگر آپ وہاں نہیں لے سکتے تو پھر علامہ اقبال open university کے اندر داخلہ لیں کیونکہ وہاں پہ علامہ اقبال open university کے اندر آپ کے پاس assignments ہوتی ہیں assignments کے اندر آپ اچھے grades اثر کر کے اچھے cg پہ اپنی continue کر سکتے ہیں ایک اچھے marks create کر سکتے ہیں تو I would recommend with that اگر جو students ادھر سے wait کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بی اے بی ایسی کی بیس پہ اگر داخلہ لیں تو آپ علامہ اقبال open university کو prefer کر رہے ہیں I would recommend about that جبکہ اگر آپ کی timing speed اچھی ہے آپ کو computer اچھے طریقے سے use کرنا آتا ہے تو آپ virtual university کو بھی join out کر سکتے ہیں جبکہ ان دونوں کے faces سیم سیم ہوتے ہیں first time آپ کا virtual university کے اندر near about 17000 سے 18000 خرچ آئے گا اور اسی طرح علامہ اقبال open university سے بھی خرچا ہیتنا ہی آئے گا یہ دونوں universities ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر distance learning کے اندر آپ کو programs offer کر رہے ہیں اور آپ ان کے اندر اپنا admission کو continue کر سکتے ہیں تو اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں private اور m.a.m.c کا کہیں بھی ہمارے پاکستان کے اندر open ہو تو اب نہیں open ہونے والا تو اپنا time waste کیے بینہ بھی study کے لیے جو ہے اپنا admission لے لیں اگر آپ regular base پہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی کسی بھی university کے اندر آپ کو پانچے سمیسر کے اندر admission مل جائے گا جہاں پہ آپ weekend base پہ یا آپ daily base پہ classes جا کے attend کریں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں اسلامی انیورسٹی بھاولپور نے بھی اپنے distance learning کے admission کا آغاز کیا ہے جس کے اندر آپ کے کچھ programs آپ کے پاس available ہیں جس کے اندر آپ admission لے سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کو جا کے paper دینا ہوں گے اسلامی انیورسٹی بھاولپور کے اندر جا کے paper دینا ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا تو یہ golden opportunity ہے آپ لوگوں کے لیے اب بھی الام اکبال open university کے اندر admissions open ہیں لیکن virtual university کے اندر last date تھی may be extend ہو چکی لیکن ابھی تک extend کے کوئی نیوز نہیں ہے اگر آپ الام اکبال انیورسٹی کے اندر داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ابھی اس کے admissions open ہیں اور 15 April اس کی last date ہے اگر آپ نے admission کروانا ہے تو آپ آج ہی contact کیجئے 0301-2027670 اور اس number پہ contact کر کے اپنے admission کو successful بنائیں تو ابھی تک آپ wait نہ کریں کسی بھی چیز کا اور اپنے admission کو successful بنائیں اور ہمارے اپلائے کریں گھر بیٹھے بٹھائیں ہم پاکستان international جتنی بھی universities ہیں جتنی بھی jobs ہیں جتنی بھی scholarships ہیں ہم آپ کا apply بھی کریں گے آپ کا bank ڈاکومنٹ ڈیسیس proper ڈاکومنٹ 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 موسیقی